مہترمہ سیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک تو لوگوں کو ہمارے ناظرین کو اویر کیجئے کہ جہاز کیسے اتارا جاتا ہے سلک پہ کھڑا ہوا کانسٹیبل تو ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے آپ چونکہ خاندانی ایوییٹر، ٹرافک کنٹرولر، والس آب، آفسر زرا ہمارے ناظرین کی اٹریکشن کے لیے انٹریسٹ کے لیے بتائیے کہ یہ پرندے جو فضاء میں اڑ رہے ہیں یہ جو وائٹ باڈی برڈ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ کیسے اترتے ہیں ان کو آپ لائن اپ کیسے کرواتے ہیں ان کو رسیب کیسے کرتے ہیں خدا حافظ کیسے کہتے ہیں وہ الفاظ بتائیے جو کپتانوں اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور اس پہ جہاں آپ بیٹھتی ہیں وہ جگہ کون سی ہے ہمارے ناظرین کو زرا شیئر کروائیے یہ بڑا دلچسپ ٹ اچھا سوال کیا ہے کہ ایئر ٹرافک کنٹرول پاکستان میں ایک ایسا شعبہ ہے جو اب تو خیر بہت اوئرنیس ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے مگر جب ہم سیویلیویشن میں آئے تھے پہلی بات تو ہم پہلے لیڈی کنٹرولرز کا بیش تھا جو خرشید انور مرزا ایئر مارشل خرشید انور مرزا صاحب نے انڈک کیا تھا یہ ان کی سوچ تھی انہوں نے کہا کہ ایئر ٹرافک کنٹرولر لڑکیاں دنیا میں ہوتی ہیں پاکستان میں کیوں اور ایسا شعب تمہاری زمانہ گزا رہا ہوں تو اے ایروں نے جب ہم لوگوں کو انڈک کیا تو بہت انہوں نے پرسنل انٹریس لے کے ہم کو اس میں ٹرین کروایا اور کیا جس کے ہم بہت ان کی شکر گزار ہیں کہ ہمیں بہت اچھی ٹریننگ اور سرپرستی ملی ان سے دوسری بات یہ کہ ابھی بھی لوگوں سے بات کریں کہ آپ پی آئی میں کام کرتی ہیں نہیں بھائی پی آئی میں نہیں کام کرتے ہیں ہم پاکستان سیول ایویشن میں اچھا اچھا سیول ایویشن آپ یہ کہہ دیا کریں کہ پی آئی ہم میں کام کرتی ہے ہماری قرائے دار ہے وہ بالکل تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ائرپورٹ پر انسان کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے پی آئی ہے آج بتائیے گا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سیول ایویشن اور پی اے کابس میں وہ بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے نیشنل کیریئر ہے اس کو الیبوریٹ کر دیجئے ناظرین کے لیے ایئر ٹرافک کنٹرول ایک ایسا شعبہ ہے کہ پیسنجر جو جہاز میں بیٹھا ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے چل رہا ہے جہاز ایکچولی پائلٹ جو ہے وہ تو آپ ایسے سمجھیں کہ اس کو کچھ نظر نہیں آرہا جو اس کی آنکھیں ہیں وہ ایئر ٹرافک کنٹرولر میں میڈم سیما صاحبہ یہ میں کہوں کہ کپتان صاحب کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے بلکل صحیح ہے کپتان کی لگام اگر کپٹن انور آگل اور میرے دوست کپتان برا نہ مرائیں تو چائے وہاں چھوٹا سا ننہ سا ٹرافک کنٹرولر ہے وہ گھما کے رکھ دیتا ہے اور نکیل پکڑ کے رکھتا ہے ایئر ٹرافک کنٹرولر کا تو اتنا ایمپورٹنٹ رول ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جہاز سٹارٹ اپ کرنے سے لے کے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے تک کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایئر ٹرافک کنٹرول کے ہاتھ میں نہ بڑی ذمہ داری ہے ہاتھ میں صرف یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی پاورفل آدمی ہے وہ اس کے ہاتھ میں کروڑوں انسانوں کی زندگی اور عربوں ڈالر کی نیشنل پروپرٹی اور کئی پیچھے دعوں کے ہاتھ ہوتے ہیں بڑے بہت بہت یہ ہے اور جب آپ ایک ایئر ٹرافک کنٹرولر اپنی سیٹ سے کام کر کے اور ایئر ٹرافک کو سوٹ آؤٹ کر کے اٹھتا ہے تو اس میں جو اچیفمنٹ کی اس کو جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہیں وہ ہم نہیں آپ کو کسی کو بھی بیان کر سکتے کہ ایک ٹائم میں تیس جہاز آپ نے کنٹرول کرے اور تیس کو آپ چارسو سے ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے پیسنجرز آپ کے ہاتھ کے نیچے سیفلی اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے یہ تو ایسی فیلنگ ہے کہ ہم آپ کو کسی کو بیان نہیں کر سکتے پہلا یونٹ اس کا ٹاور کنٹرول ہے جہاں پہ آپ جہاز سٹارٹ اپ لیتا ہے ٹیکسی کرتا ہے اور ٹیک آف کرتا ہے اس کے بعد دوسرا یونٹ اس کے بعد اپروچ کنٹرول ہے جو جہاز کو سیفلی ڈسینڈ اینڈ کلائن کرواتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جہاز اگر لینڈ کرنے آرہا ہے اور ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہے تو وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے سپریٹ ہوں گے کس طرح لینڈ کریں گے اس کے اتنے ڈیفنیٹ پروسیجرز ہیں کہ وہ ہم کو اپنی فنگر ٹپس کے یاد رکھنے پڑتے ہیں اس کے بعد جب وہاں سے بھی ایر جہاز اس پوزیشن سے بھی نکلتا ہے تو پھر ایریا کنٹرول میں آتا ہے جس میں کہ پورے پاکستان میں جیسے آپ کے سڑک کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہیں ایسے ایر میں بھی سڑکیں بنی ہوتی ہیں جن کو روٹس کہتے ہیں اس کے اوپر جہاز نیوگیشنل ایڈز کی مدد سے چلتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں ٹرافک کنٹرولرز کو کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اس جگہ ان کے چیک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو کمپلسری رپورٹنگ تاکہ جہاز کہ پوزیشن چوبیس گھنٹے ٹوینٹی فور سیون اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہماری نظر میں ہو کے جہاز اب کہاں ہے اتنا چاہیے سیمہ صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے تھوڑا سا بڑا خوبصت آپ نے پورا ایک سکیچ اوٹ کر دیا کہ what is a traffic control جہاز کے کیپسول کے اندر کیبن کے اندر بیٹھے مسافر کو تو صرف اتنا پتا ہے انجن آن ہو گیا اور میں اس کے ایک بند کمرے میں جا رہا ہوں آپ نے خوبصت طریقے سے بتایا کہ وہ کیسے جاتا ہے جہاز میں بیٹنے سے لے کے فضاء میں اڑنے تک کیسے جاتا ہے یہ بتائیے کہ ہمارے ہمارے سر کے اوپر سے جو اوپر روڈز ہیں جو ایک traffic roots ہیں اس میں دشمن کا بھی جہاز گزرتا ہے اس میں دوست کا بھی جہاز گزرتا ہے وہ ایک traffic rights کے بارے میں بتائیے کہ رات کی روشنیوں میں جو جگنوں کی طرح جہاز جاتے ہیں ایک چھوٹے حصہ بریف یہ بھی بتا گئی تاکہ ہمارے مسافر جو ہیں ہمارے پاکستانی ہمارے دنیا میں پسنے ہمارے لوگ آپ کی اس نشست کا فائدہ ہوتا ہے ایکچولی کامینہ صاحب بات اس طرح ہے کہ ہر کنٹری کے اوپر سے over flying ہوتی ہے اب اگر کوئی آسٹریلیا سے جہاز ائر بان ہو رہا ہے اور نیو یارک جا رہا ہے تو وہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اوپر سے over fly کرے گا مگر وہ over fly ایسے نہیں کر سکتے وہ اس کنٹری کی ائر سپیس میں انٹر کرنے کے لیے ان کو ایک special permission ہوتی ہے اس میں آپس میں ان کے ریسی پروکل ٹرافک رائٹس ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں رائٹ دیں گے ہم آپ کو رائٹ دیں گے آپ ہماری ائر لائن کو دیں گے یہ mutual basis کے اوپر ہوتا ہے اب انڈیا سے جتنی جہاز ائر بان ہوتے ہیں ان کو ہم special permission دیتے ہیں کہ وہ ہماری کنٹری کو fly اگر کسی جہاز کو permission نہیں ہے تو وہ fly ہماری over fly ہماری کنٹری کو ہماری ائر سپیس میں انٹر نہیں ہو سکے گا اسی طرح ہم ساری دنیا نو ٹرافک رائٹس نو ٹرافک رائٹس نو ٹرافک رائٹس ہوتے ہیں یا پھر اگر اس کو اس کو fly کر کے ہی جانا ہے تو ہماری ائر سپیس کو avoid کر کے چاہے گا اسی طرح اور جب ہمارے پی آئے ہمارا جب ائر لائن نیشنل فلائی کریر ہم کو fly کرتا ہے تو وہ بھی پرائر تو دپارچر پرائر تو شیڈولنگ وہ پورے اف آئر سے پورے کنٹریز کے ائر سپیسز سے پرمیشن پہلے سے لے کے رکھتے ہیں اپنے پاس جب تک وہ پرمیشن نہیں ہوگی وہ کنٹری کو اوبر فلائی نہیں کریں گے تو جتنے جہاز ہم کو اوپر آسمان میں اگر نظر اٹھا کے دیکھیں نظر آرہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری اجازت سے اور ہمارے دوستوں کے ہمارے مہمان جی ہاں اس کی اجازت عانریبیل دی جی سی اے ڈائریکٹر جنرل ان کی ان کی شیڈیولنگ کرتی ہے تو اس طرح ہمارا ویل پر پلینڈ ہوتا ہے دیٹس وانٹر فل میڈم سیما خان یہ بتائیے بڑا عجیب دو اس نوٹ ریلیٹیڈ ٹو یو ایز ایویٹر لیکن چونکہ اس وقت ملک میں ایک جنگ کی سی کیفیت ہے ہمارے پروسی جو ہے چائے کا کھوکھا چلانے والے کو بھگوان ان کے بھگوان نے وزیراعظم بنا دیا ہے اکل سے پیدل ہر چیز سے پیدل ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک میں تو کہتا ہوں کہ سڑیل سٹرائک تو کہہ دیں کئی چھوٹی سی بات آپ چھوٹا سا پورشن ذرا انیس کروڑ بہادر آوام کو بتا دیجی ایز ایٹی سی لیڈی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی پرندہ اوپر سے گزر جائے اور شاہینوں کے کامینہ صاحب یہ ہے تو بہت سیریس ایشو ہے یہ مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ریڈارز جو ہمارے ہیں وہ ایک تو پہلی بات کہ ایر فورس کی کنٹینوس مانیٹرنگ ہے ہماری بارڈرز کے اوپر اور ہمارا سیویل ایویشن کا ان کے ساتھ ٹوینٹی فور آر لائزان ہے لائزان ہے اگر ہمارے ایرپورٹ سے کوئی چیز ٹیک آف کرتی ہے چاہے وہ چھوٹی ٹریننگ فلائٹ بھی ایک آف کرتی ہے ہم کو ایر فورس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جہاز ایر بان ہوا ہے یہاں جائے گا یہاں جائے گا یہاں جائے گا یہاں جائے گا کہ یہ ہے یہاں جائے گا اور ہمارے جاری بارڈرز کے ساتھ ہمارا ہمارا گلو ہمارا آپری دوسری بات یہ کہ یہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہماری ہماری اتنی ویل گارڈڈ ہماری ریڈار کبریج ہے ہماری تھرو آؤٹ کہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی گارڈ فر بیڈ اللہ نہ کرے کوئی ہماری ائر سپیس ٹریس پاس نہیں ناظرین یہ سن رہے ہیں آپ یہ ایک ایوییٹر کہہ رہی ہیں سیولیویشن کی وہ خاتون جو بند کمرے میں بیٹھتی وہ نہیں ہیں سیما خان کا بلڈ ایر ٹرافیک کنٹرول سے جہازوں کی گھنگرج کے ساتھ لہٰذا لالا جی اے کسے غور رہو جا کے بیفکو بناو یہ نہیں ہو سکتا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ انیس سو اکتر والا پاکستان نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی تھے جن کو آپ نے بہلایا پسلایا ابھی تو آپ نے اس سرجیکل سٹائک جو بابری مسجد پہ آپ نے کی تھی ہم نے تو نہیں کی ابھی تو ہم نے آپ سے وہ حساب دینا ہے میڈم ہم نے وہ حساب دینا ہے جو انہوں نے گھٹیا سرجیکل سٹائک سکھوں کے بیچاروں کے مذہبی مقام پہ گولڈن ٹیمپل پہ کی تھی ابھی تو ہم نے اس سرجیکل سٹائک کا آپ سے حساب دینا ہے جو آپ نے گجرات میں خون بھایا ابھی تو بہت سارے حساب ہونے سرجیکل سٹائک لالا جی تو اڈے بس نکل نہیں یہ ہاں یہ مانا جا سکتا ہے کہ آپ کے سورما کسی نیچے سیورج کی پائپ لائن سے آکے چودہ گلی سڑی لاشیں چھوڑ کے چلے جائیں چلے گئے ہوں یہ تو ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انیس کروڑ عوام کی بہادر افواج کے ہوتے ہوئے آپ سوچ بھی سکیں بائیس سال بیتنام میں امریکہ نے کوشش کی سرجیکل سٹائکیں گراؤنٹ سٹائکیں حضیمت اٹھائی چلے گئے ارے آپ ہماری بات کرتے ہیں لالا جی افغانستان میں جن کے پاس روٹی کھانے کو نئی بیچاروں کے پاس ٹوٹی بندوقیں تھری نٹ تھری کی ٹوٹی بندوقیں غلیلے میڈم وہاں زلیل اور اسواہو کے چلے گی سپر پاور نیٹو والے تسی کی جانو رڑنا میڈم یہ گفتو ہماری جاری رہے گی یہ ملک سلامت رہے پرودگار اس کو سلامت رکھے اور یہ گالے موں کی کھائیں مجھے تو یہ بھی دکھ ہے میڈم مجھے تو یہ بھی دکھ ہے جو دس بارہ ان کے جو مر گئے وہ بھی کسی غریب کے بچے ہیں ادھر تو شہید ہو گئے ان کے جو لاشے چھوڑ کے بھاد گئے ہیں اپنے کرنل کو ادھر بھیجیں برگیڈر کو بھیجیں کسی اور کو بھیجیں غریب ماں کے بچے باڈر پہ پھینک دے جاؤ لڑو پاکستان دے شیر جوانہ نال میڈم یہ تو گفت کو جاری رہے گی یہ جنگ تو ہوتی رہے گی میرے مالک کے کائنات کا اگرہ ابل تو جنگ ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ میڈم ہی بتائیے آپ بہت خوبصورت جب گین بنتا ہے آپ اپنے آفسرز کے بارے میں گین کو ڈی سے باہر پھینک دی ہیں ہمیں یہ بتائیے ہمیں یہ بتائیے کہ میڈم یہ جو آپ کے ہاں آپ کے ہاں جو ایک میرٹ کا سسٹم تھا وہ ابھی برقرار ہے یا بیچارہ کہیں اڑ گیا میرٹ ہے یا میرٹ آپ نے بڑی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے چھلے اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے نہیں نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرٹ کا حساب ختم ہو میرٹ کا جنازہ نکل گیا تمام اداروں میں خدا کرے لوٹ جائے ناظرین محترمہ سیما خان صاحبہ امجیوی ایوی ایویٹر بہت یوت جوانی میں ہماری کلی پاکستانی انٹرنیشنیل ایرلائنز کا حصہ اس طرح کے اور قرآن چلتے رہیں گے ہم آپ کے مسیحہ ہیں ہم آپ کے دوست ہیں مسافروں کے دوست ہیں باکمال لوگ قرآن یہ دنیا میں دیکھے جانے لگا ہے ہم ان دوستوں کے بہت ممنون ہیں جو اس کو بہت پسند کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور دوست.tv کو مد بھولیے گا یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے گا ہم آپ کے فیڈ بیک کے منظر رہیں گے اور یہ ذہن میں رکھئیجے کہ پاکستان کا بہت خیال لکھے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں اگلے پرام تک اپنے میزبان یوٹیوب جعوید کمیانا محترمہ سیما خان صاحبہ دوست ٹیلیوین کی ٹیم اور بڑے مجھے سیزن پرفیشنل کیامرامین علی حاشمی اور ہماری دوسری ایڈیٹورجر ٹیم کو یز دیجئے پھر ملیں گے پاکستان زندہ بار